موسیقی بھوک مٹ سکے میں جو بات کر رہا ہوں وہ علم کی بات کر رہا ہوں اور علم کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ اسے بانٹنا چاہیے اگر وہ صرف آپ کے پاس ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اور خراب پانی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے آج کی جو بات ہے وہ اس نقطے پر ہے کہ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا دیا اس سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہمارے ہمارے اندر کا جو انسان ہے وہ مطمئن ہو سکتا ہے اللہ کے نام پر دینے کی بات کرے تو اتنی ہستیاں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی کائنات قائم ہوئی انہوں نے اتنا دیا کہ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہیں پر کسی نے اللہ کے نام کے خاطر اپنا خاندان لٹا دیا کہیں پر کسی کے پاس جو کچھ بھی تھا مذہب اور اللہ کے نام پر وہ لٹا دیا کہیں پر کسی نے خاندان کو چھوڑ دیا کہیں پر کسی نے اپنی ایک ہی بہت ہی عزیز ترین اولاد کو اللہ کے حکم پر زباہ کرنے کا ارادہ کر لیا یہ وہ ہستیاں تھی جنہوں نے صرف دیا ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ملا کیا ہے یہ ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے آج اس پوائنٹ کو کنیکٹ کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ کہانی ہے دو پڑوسیوں کی اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی کو دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے دو پڑوسی گھر ایک امیر ایک غریب ایک بار ایک جو امیر گھر کی خاتون تھی وہ غریب گھر کے پاس گئی اور ان سے تھوڑا سا نمک مانگ کر آئی ان کے بچے نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس تو نمک بہت زیادہ پڑا ہوا ہے تو پھر آپ کو ان سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی انہوں نے اپنے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا وہ غریب لوگ ہیں ہمیشہ وہ جب مانگیں گے تو وہ ایسا سے کم تری کا شکار ہو جائیں گے اسی لیے میں ان سے بہت سستی چیزیں کبھی کبھار مانگنے جاتی ہوں تاکہ ایک بیلنس برقرار رہے انہیں بھی لگے کہ یہ ہماری طرح ہی ہے یہ غریب نہیں ہے یہ امیر نہیں ہے اسی وجہ سے میں کبھی کبھار بہت سستی چیزیں ان سے لے کر آتی ہوں تاکہ ان کو بھی یہ خوشی ہو کہ ہم صرف لے نہیں رہے ہم کچھ دے بھی رہے ہیں اگر ہم نے بیلنس رکھنا ہے تو ہمیں دینے پہ یقین رکھنا ہوگا بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم نے لیا کیا یا ہمیں ملا کیا امید ہے کہ آج کی یہ بات اچھی لگی ہوگی پھر سے شامل ہوں گے آپ کے ساتھ بہت شکریہ موسیقی